کالا امام صادق علیہ السلام کلو ارزِ کربلا و کلو یومِ آشورہ میں سب سے پہلے اس غیور قوم کے نوجوانوں کا شکریہ آدھا کرتا ہوں جو اس شدید گرمی میں اپنی پاک سیدہ کو خراج مبتت پیش کرنے کے لیے دھوپ میں موجود ہیں اور میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ عاصف جلالی ملعون نے اپنے شجرے پہ قدغن لگائی ہے جناب سیدہ کو نعوذ باللہ خداکار کہہ کے اپنی ماں کا کردار واضح کر دیا ہے کل ہم نے ڈی پیو لئیہ سے درخواست کی ہے کہ جناب ریاست نے اگر اپنا کام قائم پہ نہ کیا تو پہلے بھی جس ملک میں رول آف لا کا فقدان ہوتا ہے وہ ملک ظلم عدم تشدد کا شکار ہوتا ہے ظلم کا شکار ہوتا ہے عدم تواغن کا شکار ہوتا ہے اور میں قبلہ نیر عباس شاہ صاحب جنہوں نے اعلان کیا ہے کہ قائدین کی کال کا انتظار ہے قوم کو اور انشاءاللہ تعالیٰ اس قوم کے ہر جوان کا پن مندھن اپنے پاک آل محمد پہ قربان ہے ہم تو اس قوم کے ہیں فرد ہیں جس قوم میں جب امام حسین علیہ السلام کے زیارت پہ پابندی لگائی عباسیوں نے تو ایک ماں ہے جس کا بیٹا زبا ہو رہا ہے اور وہ رہ رہی ہے بیٹے نے کہا ماں مجھے رہ رہی ہیں مبتت پہ شک کریں گے ماں نے کہا نہیں بیٹا میں اپنے امام سے شکوا کر رہی ہوں مولا میرا ایک ہی بیٹا ہے ایک دفعہ زیارت کروں گی آپ نے مجھے دو بیٹے تو دی ہوتے کہ اگلے سال بھی میں آپ کی زیارت کو آ سکتی ہمیں تو ماں نے ہمیشہ یہ درس دیا ہے یہ درس کربلا کا ہے کہ خوف بس خدا کا ہے ہم کربلا کے فرزند ہیں ہم تو ہمارے سامنے نو لاکھ کے مقابلے میں بہتر کی مثال موجود ہے اور انشاءاللہ تعالی پوری قوم میں استراب ہے یہ سیعہ شیعہ سنی کا مسئلہ نہیں ہے یہ حق کلمہ ادا کرنے کے لئے لوگ آئے ہیں ان میں اہل سنت بھی موجود ہیں آج مجھے ایک کال آئی ہے جس کا سے وہاں ایک مدرسے کے محتمیم ہیں سیفزاد اکرام صاحب انہوں نے دخواست دیا ہے کہ میں حلالی اہل سنت ہونے کا قدار ادا کرتا ہوں اور یہ ہماری اہل سنت